انڈیا کے سرکار بننے کے بعد سے ہی نتیش کمار کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں دراصل ان کے ناخوش ہونے کے پیچھے کئی طریقے کی سیاسی اٹکلیں جو ہے وہ اب لگنے شروع ہو گئی ہے دراصل درشک ہوں آپ کو بتا دوں کہ جس ٹھنگ کا یہ نتیجے ہمیں دیکھنے کو ملے تھے دراصل ان نتیجوں کے بعد سیاسے طور پر سرکار بنانے کو لے کر کے جو گھٹھ جوڑ شروع ہوا تھا پھر اس کے بعد جس ٹھنگ سے نتیج کمار چندر بابو نائیڈو کی بدولت انڈیا اپنی ستہ کو بنانے میں سفل ہوتی ہے لیکن اب یہ معنی جو ہے درشک ہوں کہ اس کو لے کر کے پھر سے ایک بار جو ہے اس تھی کہیں نہ کہیں بگڑتی ہوئی نظر آ سکتی ہے دراصل یہ ایک بڑے طور پر چرچہ اس وقت چل رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نتیج کمار کیا کوئی بڑا کھیلا کر سکتے ہیں اور دراصل اس کو لے کر کے معاملہ بنتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے حالکہ اس پورے معاملے کو لے کر کے خاص طور پر یہ بھی چرچہ چل رہی ہے درشک ہوں کی اگر واقعی نتیج کمار یہ بڑا کھیلا کرتے ہیں تو کیا انڈیا گڑھ بندن کے بعد وہ سمان جنگ سیٹیں موجود ہیں اور جس کا جواب نام ہے درشک ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت یہ معاملہ جا رہا ہے کہ جو بڑے منترالےوں کو لے کر کے لگاتار چرچہ چل رہے جائے ایک طریقے کے راجنے تک دباؤ کو جو ہم دیکھ رہے تھے درشک ہوں اس پر پوری طریقے سے جو ہے یہاں پر انکش لگانے کا کام جو ہے وہ کیا گیا تھا اور یہ بھی چرچہ چل رہی ہے کہ اب کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کے پھر سے ایک بار جو ہے استطیب بگڑتی ہوئی نظر آ سکتی ہے فیلال اگر دیکھا جائے درشک ہوں تو خاص طور پر اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ بھی بات کہی جاری ہے کہ آنے والے سمیں میں اس پورے مدے کو لے کر کے پھر سے ایک بار وپکش جو ہے وہ کوشش کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے اور ان سب وجہوں کی وجہ سے نتیش کمار اس وقت جو ہے چرچہ کا وشہ بنے ہوئے چونکہ انہی پر سبھی کی نظریں ٹکی ہے کہ آخرکار ان کا ردعمل کیا ہوگا اور وہ کس طریقے سے جو ہے اس پورے سمیں کرن میں جو ہے اپنا پخش رکھتے ہوئے نظر آئیں گے درشک ہوں آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کیا استطیب تھی اس طریقے سے بدلتی ہوئی نظر آ سکتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور جڑے رہیں نیکش نائن نیوز کے ساتھ